یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ مولای صلی و سلم دائماً ابدا علا حبیبکا خیر الخلق کلہمی یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواکا عند حلول الحادث العممی منزہ عن شریک فی محاسنه فجوہر الحسن فیه غیر منقسمی ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الكرمی مولا صلی وسلم دائما ابدا علا حبیبکا خیر الخلقی کلہمی اللہ رب العزت جل وعلا کی حمد حضور نبی رحمت نور مجسم شفی معزم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارکہ وسلمہ کی بارگاہ اقدس میں حدیعہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ رب العزت جل وعلا کا بے حد شکر کہ اس خالق و مالک نے جمعت المبارک کے ان مغفرتوں اور رحمتوں بھرے لمحات میں مسجد میں حاضر ہونے کی سعادت اور توفیق بخشی اللہ رب العزت جل وعلا ہم سب کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت اتا فرمائے گرامی کے دردرات گزشتہ جمعہ پر معاشرتی معاملات پر ہماری سماجی اور انفرادی اور اجتماعی جو مسائل ہمیں درپیش ہیں زندگی میں ان کے حوالہ سے ہم نے گفتگو کا سلسلہ شروع کیا تھا اور پہلا عنوان گناہوں کے انسانی زندگی اور معاشروں پر اثرات اس پر کچھ گزارشات قرآن حکیم سے اور احادیث مبارکہ سے عرض کی تھی جن کا خلاصہ یہ تھا کہ جب تک اللہ حب العزت کی نافرمانی کو قومیں چھوڑ نہیں دیتی تب تک وہ پریشان ہی رہتی ان کے معاملات بگڑتے ہیں بتر سے بتر ہوتے ہیں بہتر نہیں ہوتے ہیں بہتری کی صرف ایک ہی راہ ہے اور وہ ہے سچی توبہ کر کے اپنی ذات پر بھی اور معاشرے پر بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ کے قوانین کو نافذ کر دیا جائے دوسرا کوئی راستہ نہیں ہوتا عرضی طور پر جب معاملات کو تھوڑے سے بہتر ہوتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی کامیابی ہے لیکن تاریخ ہمیں یہ ہی بتاتی ہے کہ جب سے پاکستان مارزِ وجود میں آیا ہے ہر گزرتے ماہ و سال کے ساتھ اس کے معاملات بگڑے ہیں سمرے نہیں معاملات بتر سے بتر ہوئے ہیں بہتر نہیں ہوئے ہمارے بعد بنگلہ دیش ہمی سے جدا ہوا مشرقی اور مغربی پاکستان تھا پھر ایک حصہ کٹا بنگلہ دیش کی صورت میں دنیا کے نقشے پہ ایک اور ملک کا اضافہ ہوا تو ہم سے جدا ہونے کے بعد بنگلہ دیش ہم سے آگے نکل گیا اس کا روپیہ آپ کے روپیے سے مضبوط ہے اس کی معیشت آپ کی معیشت سے بہتر ہے وہاں امن و امان کا بھی کوئی مسئلہ نہیں وہاں دہشتگردی بھی نہیں وہاں کوئی اور اس طرح کا معاملہ نہیں جس طرح کے معاملات ہمیں دھرپیش ہیں میں یورپ کے کسی ملک کی مثال نہیں دے رہا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ جناب وہ تو شروع سے ہی بڑے بہتر ہیں میں اس ملک کی بات کر رہا ہوں جو آپ کا حصہ رہا انیس سو اکتر تک آپ اور وہ ایک تھے اور اکتر کے بعد سے اٹھتالیس برس ہوئے اس کو آپ سے جدا ہوئے ان اٹھتالیس برسوں میں وہ آپ سے آگے نکل گئے تو جب آپ عالمی سطح پہ بنگلہ دیش کے ساتھ اپنا کمپیریزن نہیں کر سکتے تو کسی اور ملک کے ساتھ کیا خاک کرنا ہے یعنی ایک باپ کے دو بیٹے ہوں ایک گھر میں رہتے ہوں اور پھر دونوں کسی وجہ سے تنازہ ہو جائے الگ الگ ہو جائیں ایک بھائی جو ہے وہ کاروبار میں معاملات میں آگے نکل جائے دوسرا وہیں کھڑا رہے بلکہ وہاں بھی کھڑا نہ رہے جو پڑھے تھے جمع وہ بھی کھاتا رہے اور ایک وقت ہے کہ وہ کرزوں کے نیچے دب جائے اور ایک جو ہے وہ کرز دینے والا بن جائے تو اب جس نے اپنے ہاتھوں سے اپنا بیڑا گھر کیا ہے وہ اگر اپنے اس بھائی کو گل یہ دے جو آگے نکل گیا تو ہر بندہ کہے گا کہ اپنے دماغ کا علاج کروا حسد نہ کر محنت کر اس نے اپنی خامیوں کو قابو پا کر آگے بڑھا ہے تو بھی کوشش کر کے آگے نکل جاتا تو اس لیے یہ تمہید اس لیے میں نے ارز کر دی کہ معاشرے کبھی بھی ایک دن میں زوال پذیر نہیں ہوتے قومیں ایک دن میں تباہی کے دھانے پہ نہیں پہنچا کرتی زوال بھی آتا ہے تو آہستہ آہستہ آتا ہے اروج بھی آتا ہے تو آہستہ آہستہ آتا ہے اگر اروج پانا ہے تو جہد مسلسل ہے کوشش ہے اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پہلے ہیں ہوتا یہ ہے کہ ہم دین کو چھوڑ کے سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے موڈرن ہو گئے یعنی ذہنی طور پہ ہم اتنے غلام ہیں آج بھی کہ دین پہ عمل کرنے کو ہم اپنے لئے آر سمجھتے ہیں شرمندگی سمجھتے ہیں اور دین سے بیزاری کا اظہار کر کے ہم سمجھتے ہیں ہم نے بڑا تیر مار لیا تو اللہ کریم ہمیں اقل سلیم عطا فرمائے اور ہمیں اپنی بارگاہ میں رجوع کرنے والا بنائے آج جس دوسرے اہم موضوع پر چند گزارشات ارز کروں گا وہ ہے عدل و انصاف اقوام عالم میں کوئی قوم جس نے ترقی کی ہے اس کی بنیاد میں آپ کو یہ چیز لازمی نظر آئے گی کہ ان معاشروں میں عدل و انصاف کا بول بالا ہے کیا وجہ ہے کہ سپین کے اندر مسلمان حکمران رہے اور آج وہاں اسلام کا نام بھی نہیں لیا جاتا کیا وجہ ہے کہ آج ہندوستان میں مسلمان پس رہا ہے اور یہ وہی برے صغیر ہے جس پر کئی سو سال تک مسلمان حکمران رہے یورپ میں جہاں آج علم اپنے آب و تاب کے ساتھ آپ کو چمکتا ہوا نظر آتا ہے اور دنیا کی لیٹسٹ ریسرچ ان ممالک میں ہو رہی ہے کیا وجہ ہے کہ جب یہاں اندھیرے چھائے ہوئے تھے تب عالم اسلام میں نئی نئی اجادات کی جا رہی تھی اور آج ہم ان کے محتاج ہوگے جن کو ہم نے روشنی دی تھی یورپ جو ہے اس کی تاریخ کبھی آپ پڑھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے آج جس یورپ کی نیشنلٹی کے لیے میرے بچے مرے جاتے ہیں میری قوم کے تقریباً تمام لیڈر اور ان کے بچے وہیں کے ہیں بھلے سے کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا بچے سب کے برطانیہ میں ہیں کوئی بتائیں تو سہی نا لیڈر جس کے بچے نہیں ہیں تو کیا بجائے یورپ اتنا پیارا ہے ہمارے ان لیڈران کو تاریخ تو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب یہاں روشنی نہیں ہوتی تھی اس وقت عالم اسلام نے ان کو بتایا تھا کہ علم کیا ہے اجادات کیا ہے اور روشنی کیا ہے اور آج بھی ان کی لائبریریز میں جو سب سے زیادہ authentic books مانی جاتی ہیں جن کو ماخذ مانا جاتا ہے جن سے وہ روشنی لے کر آگے بڑھتے ہیں وہ آپ کے مسلمانوں کی لکھی ہوئی وہ الگ بات ہے کہ ہمارے معاشرے اب ان اپنی تمام اقدار کو چھوڑ چکے جس کی وجہ سے آج ہم وہاں کھڑے ہیں جہاں کبھی یورپ ہوتا تھا تو معاشرے جب بھی مضبوط ہوتے ہیں اور ترقی کی راہ پہ گامزن ہوتے ہیں اس کی بنیاد میں عدل و انصاف ہوتا ہے اور جس معاشرے کو آپ نے برباد کرنا ہے وہاں عدل و انصاف کے نظام کو برباد کرنا ہے اور کچھ بھی نہ کریں کچھ بھی نہ کریں بس اس ملک کی عدالتوں میں انصاف ختم کر دیں پھر دیکھیں معاشرہ چند ہی سالوں میں کیسے تباہی کے دھانے پہ پہنچتا ہے تو قرآن مجید برحان رشید نے ایک نہیں کئی مقامات پر عدل و انصاف کو اہمیت دیتے ہوئے بڑے واضح انداز میں بیان کیا ہے اور انبیاء کرام علیہ السلام کی تشریف آوری کے جہاں ذکر ہیں وہاں ان کی ذات کو بطور منصف قرآن کریم بیان کرتا ہے حضرت دعود علیہ السلام کا جہاں اللہ ذکر فرماتا ہے تو فرماتا ہے یا دعود انہا جعلناک خلیفتاں فی الارض فحکم بین الناس کہ دعود ہم نے آپ کو زمین پر اپنا خلیفہ بنایا ہے اب آپ لوگوں میں عدل و انصاف کیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے نام ہی عادل عطا فرما کے بھیجا اور قرآن کریم نے کئی مقامات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس منصف کو بیان کیا ہے سورہ شعورا میں اللہ رب العزت فرماتا ہے وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ مجھے تمہارے درمیان انصاف کرنے کا حکم دیا گیا یہ میری ذمہ داری ہے اللہ کی طرف سے کہ میں انصاف کروں پھر فرمایا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ایک اللہ رب العزت راب بتا رہا ہے طریقہ دے رہا ہے فرمایا کہ جب بھی لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو عدل کے ساتھ کرو انصاف کے ساتھ کرو پھر سورہ مائدہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا يَجْرِ مَنَّكُمْ شَنَآلُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِ لُعْدِلُو هُوَا أَقْرَبُ لِلْتَّقْوَى اور کسی قوم کی دشمنی کے باعث عدل کو ہرگز نہ چھوڑو یہ نہ ہو کہ کوئی تمہارا مخالف تمہاری عدالت میں آ جائے تو تم اپنی ذاتی مخالفت میں عدل و انصاف کا خون کر دو فرمایا ایسا کبھی نہ کر بھلے سے تمہارا ذاتی اس سے کوئی مخاسمہ ہو کوئی جھگڑا کوئی لڑائی ہو جب کرسی انصاف میں بیٹھے ہو تو پھر تمہارے سامنے وہ سائل ہیں اب فیصلہ عدل کے ساتھ کرنا ہے عدل کرو یہی تقوی کے بہت زیادہ قریب ہیں اَعْدِلُو هُوَا أَقْرَبُ لِلْتَّقْوَى عدل کرو کیونکہ یہ تقوی کے سب سے زیادہ قریب ہیں اور پھر سورہ مہدہ میں اللہ نے فرمایا وَإِن حَكَمْتَ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْتُ اگر تو فیصلہ کرے تو عدل کے ساتھ کر ان کے درمیان عدل کے ساتھ فیصلہ کر اور پھر فرمایا قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْتُ آپ کہہ دیجئے کہ مجھے اللہ نے انصاف کرنے کے لئے بھیجا پھر قرآن مجید برحان رشید کے بعد حدیث مبارکہ میں جب ہم جاتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی انصاف کرتا ہے تو یہ اس کے لئے بہتر ہے اور اگر کوئی نائنصافی کرتا ہے تو اپنے لئے وبال جان بناتا ہے ہمارے ملک میں ایک فیشن ہے جب تک بندہ کرسی انصاف پہ رہتا ہے نہ غلط فیصلے کرتا رہتا ہے اور جب ریٹائر ہو جائے مرنے کے قریب ہو جائے تو پھر اس کو یاد آتا ہے کہ میں اب قوم کو بتاؤں میں نے کون کون سا فیصلہ دباؤں میں کیا تھا غلط کیا تھا اس کی وجہ ہے کہ پتہ ہی نہیں نہ قرآن پڑھا نہ محبوب کا فرمان پڑھا بس انگریز کا قانون پڑھ کہ ہم پہ مسلط ہو گئے اور ساری زندگی آرام کھایا جب مرنے لگے تو پھر یاد آیا نہیں نہیں ان توبہ کر لی یا گے کمر لیکن جس کے ساتھ زیادتی کی ہے جب تک وہ معاف نہ کرے ٹی وی پہ انٹرویو دینے سے آپ کی بخشش نہیں ہوگی یہ ذہن میں رکھیں جب آپ کو اللہ نے اختیار دیا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ میں کمزور ہوں میری کو ویڈیوز ہیں میرا کو کردار گندہ ہے لوگ مجھے بلیک میل کرتے ہیں وہ چاہے اے کرے چاہے بی کرے میں اس عوضے کے قابل نہیں ہوں اسریفہ دے کے گھر چلا جا یہ تیرے لیے بہتر ہے لیکن اگر تیرے قلم نے زیادتی کر دی ظلم کر دیا تو پھر جو مرضی ہو جائے تیری جان نہیں چھوٹنے والی اللہ رب العزت جللہ وحالہ نے میں نے آپ کے سامنے بہت سی آیات پڑھ دیں جلدی جلدی میں کہ کس قدر اہمیت دی ہے اس چیز کو پھر اسلام نے یہ بھی ہمیں بتایا ہے کہ قانون بنانا کس کا اختیار ہے قانون بنانا اختیار ہے اللہ کا اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان الحکم الا لاللہ حکم اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے اور اس کا حکم ہے کہ اس کے سوا تم کسی کی بندگی نہ کرو اور اسی کی اطاعت کرو ذالک الدین القیم یہی صحیح دین ہے یہی صحیح طریقہ تو گوزہ اس آیت مبارکہ نے ہمیں بتایا کہ قانون سازی جو ہے وہ اللہ رب العزت ازاد اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت سے ہم مسلمانوں کو ملے گی ہمارے ملک کا آئین ہے اس آئین میں بھی یہ بات منشن ہے کہ پاکستان میں کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنے گا یہ ہمارے آئین میں موجود ہے در حقیقت وہ قرآن کریم کی روشنی میں ہی جملہ لکھا گیا بیسیت ایک اسلامی ریاست کے آئین میں یہ بھی چیز لکھی گئی کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ احکم الحاکمین ہے سپریم اللہ کی ذات تو بیسیت مسلمان یہ ہمارا ایمان ہے قانون اللہ کی ذات اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ ان کا اختیار ہے اور جو قانون ادھر سے مل گیا بیسیت مسلمان ہم اس کے پابند ہیں ہم اس دائرے سے باہر نہیں نکل سکتے ہیں رسول اللہ اور یہ یہ کہا جاتا ہے کہ سپریم کوٹ فائنل اتھارٹی ہے وہ آئین کی تشریح کر سکتی ہے ماضی قریب میں آپ کی قومی اسمبلی نے کچھ قانون بنائے وہ سپریم کوٹ کے سامنے گئے انہوں نے ان قانونوں کو رد کر دیا یہ کہہ کر کہ یہ آئین کی روح کے منافی آئین میں تبدیلی کرنا یہ اس عملی کا حق لیکن یہ جو تبدیلی کی گئی یہ اصل آئین کی فلا فلا شک اور فلا فلا جو اس کا کہنا ہے اس کے مطابق نہیں اس لیے اس کو ہم تسلیم نہیں کرتے سپریم کوٹ نے جن کا اختیار تھا ان کے بنائے ہوئے قانون کو ریجیکٹ کیا کیوں سپریم کوٹ حق رکھتی ہے آئین کی تشریع کا اسی طرح اللہ کا قرآن یہ اللہ کا قانون ہے اس کی تشریع کا حق کائنات میں ہر کسی کو نہیں دیا جا سکتا ہر کوئی قرآن کی تشریع نہیں کر سکتا قرآن کی تشریع کا حق اگر اللہ نے کسی کو دیا ہے تو وہ صرف اور صرف آمینہ کے لال کو عطا فرمایا اور نہ صرف یہ حق دیا ہے بلکہ اس میں ترمیم اور تبدیلی کا حق بھی دیا ایک قانون موجود ہے اس قانون میں اگر کسی مقام پہ کوئی تبدیلی کرنی پڑی تو رسول اللہ نے اپنا حق استعمال فرما یا مثال کے طور پر یہ آج اس ریفرنس میں اس کو دیکھ کہ ایک کمزور صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارکہ میں حاضر ہوئے کہ میں روزہ رکھ کے قائم نہیں رکھ سکا روزہ ٹوٹ گیا کسی وجہ سے تو اب قرآن کریم نے اس کے لئے تین حل تجویز کیے ہیں ساٹھ روزے رکھو اور مسلسل رکھو گیپ نہ آئے بیچ میں ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ اور تیسرہ اس وقت میں ذہن سے نکل گیا اگر کسی دوست کے ذہن میں ہو تو برحال یہ تین قرآن مجید نے اصول دی مسلسل ساٹھ روزے رکھنے ہے ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا اور غلام دیا یہ کر لو یہ کر لو یہ کر لو اپنی آسانی کے مطابق اب اس نے کھڑے ہوگے رسول اللہ کی بارگاہ میں ارز کی کہ مجھ سے یہ جرم ہو گیا آپ نے یہ قرآنی حکم اس کے سامنے رکھ دیا ساٹھ روزے رکھ اس نے ہاتھ بان کے کہا یا رسول اللہ کمزور ہوں یہاں یہ حالت ہوگئی ساٹھ کیسے رکھ آپ نے فرمایا اچھا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا دو اس نے ارز کی یا رسول اللہ میری حالت بڑی ماری ہے غریب ہوں کھانا کھلانے کی پسلی نہیں رکھتا فرمایا اچھا غلام آزاد کر دو اس نے کہا جی غلام ہے نہیں تو آزاد کہاں سے کر لہٰذا یہ تینوں جو اللہ کے حکم ان پہ میں مجبور ہوں معذور ہوں میرے لئے کوئی وے فارورڈ نہیں ہے میں ان تینوں پہ عمل نہیں کر سکتا اب آج اس زمانے میں اگر بڑے سے بڑے مفتی اور بڑے سے بڑے آپ کسی عالم دین اور سکالر کے سامنے جا کر بھی کہے کہ یہ جو اللہ کا حکم ہے تین لیئرز ہے ان میں میں نہیں چوتھا کوئی وہ کہے گا کہ نہیں کیوں میں پابند ہوں اب جو ریٹن میرے سامنے ہے اختیار نہیں میرے پاس لیکن صحابی جس کی بارگاہ میں تھے وہ مجبور نہیں تھا وہ مجبور نہیں تھا وہ کو کھانا یا رسول اللہ غربت ہے گھر میں کھانے کو نہیں فاقے ہے کہا سے ساٹھ کو کھانا کھلاؤ فرمائے غلام آزاد یا حبیب صلی اللہ علیہ 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 آپ نے فرمائے بیٹھ جا وہ بیٹھ گیا کچھ دیر گزری آپ صلی اللہ تعالی علیہ 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 کی بارگاہ میں کھجور کا ٹوکڑا پیش کیا گیا آپ نے فرمایا وہ سوال کرنے والا کدھر ہے کھڑا ہو گیا فرمایا یہ کھجور وں رکھی جا سکتی لیکن اللہ اپنے حبیب کو یہ اختیار دیتا ہے کہ قرآن کے فیصلے میرے فیصلے محبوب آپ کی ذات اگر ان میں کوئی اضافہ بھی کر دے تو وہ ایسے ہی سمجھا جائے گا جیسے اللہ نے وہ اضافہ کیا ہے آپ نے فرمایا ٹوکڑا اٹھاؤ غریبوں میں بانٹ دو تمہارا کفار آدھا ہو جائے گا وہ ارز کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بڑا غریب کوئی نہیں فرمایا گھر لے جا خود کھا بچوں کو کھلا تیرا کفار آدھا ہو گیا یہ اختیار دیا اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مقام کیا ہے قانون سازی ہو یا کوئی معاملہ ہو اسلام کا اللہ فرماتا ہے میرے حبیب کو مجھ سے جدا نہ سمجھ نہ یہ ذہنہ میں گمان نہ نہ دینا کہ یہ کیسے ممکن ہے یہ کیوں ہو گیا یہ کیسے ہو گیا فرما وما ینتقو عن الحو انہ ہوا اللہ وحی یوحا ہوتی ہے بات خدا کی ہوتی ہے اور پھر اسی قانون سازی کا اصول جب ہمیں اور واضح انداز میں اللہ کے قرآن نے دیا تو فرمایا کہ یا ایوہ الَّذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اے ایمان والوں اطاعت کرو اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی وَعُلِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ اور ان کو جن کو ہم نے اُلُ الْأَمْر بنایا اس میں صاحبان علم بھی ہے اور صاحبان اقتدار بھی یعنی اگر صاحبان علم کسی بھی زمانے کے کسی بھی معاملے میں رہنمائی کرتے ہے تو تم پابند ہو ان کی اس رہنمائی کو ماننے کے اسی طرح ملک کے نظام و نس کو چلانے کے لئے صاحبان اقتدار جو تم پر قانون لازم کرے نافذ کرے اگر وہ اسلام کے دائرے میں ہے تو تم ان کے بھی پابند ہوں فَإِن تَنَازَحْتُم فِي شَئِ پھر اگر کوئی تنازہ ہو جائے اختلاف ہو جائے ایک جماعت اب جب تنازہ ہو گیا تو اس کو کیسے سلجھا جائے فرمایا فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالرَّسُولِ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ فرمایا جب تمہارے مابین کوئی تنازہ ہو جائے تو اس چیز کو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ کی طرف لوٹاؤ جو فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ سے ہو جائے اس کو تسلیم کر لو گویا ہر زمانے میں قانون پابند کر دیا گیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ کے اور پھر وہ بڑا مشہور واقعہ ہے آپ نے سن رکھا ہے جناب فاروق عاظم رضی اللہ تعالی ایک یہودی کا مسلمان سے جگڑا ہوا یہودی نے کہا کاب بن اشرف کے پاس چلو فیصلہ کروانے مسلمان نے کہا نہیں وہ تو یہودی یا تیری فیور کرے گا لہذا فیصلہ کروانا ہے تو میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ 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 اس یہودی نے کہا مجھے کوئی اعتراز نہیں کاب بن اشرف کا فیصلہ تھوڑا کمزور ہو سکتا تھا لیکن جس بارگاہ میں تم جانے کی بات کرتے ہو وہاں تو عدل ہوتا ہے چلو حضور صلی اللہ علیہ علیہ نے دونوں اناتوں کے سب سے بڑے عدل کرنے والے نے فیصلہ میرے حق میں دے دیا ہوں جتے مرضی چلا جا مجھے کوئی خوف نہیں فیصلہ جہاں تو جائے گا فیصلہ میرے حق میں ہی ہوگا جناب فروغ عظم کے دروازے پہ فروغ عظم تشریف لے دونوں نے بات سنائی یہودی کہہ لگا نہیں میں اپنا کیس زیادہ نہیں پیش کر نہ کوئی دلائل نہیں دینے کوئی کچھ نہیں کوئی واقعات نہیں بس اتنا بتانا ہے کہ یہ فیصلہ آپ کے نبی کی بارگاہ میں گیا ہے اور انہوں نے میرے حق میں کر دیا جناب فروغ عظم کو یوں محسوس ہوا جیسے پاؤں کے حابہ تھا آج کا پاکستان فروغ عظم دیکھے نا تو پھر وہ تسلیم کر لیں کہ نہیں ہو سکتا میں ابھی آپ کے سامنے رکھوں گا چند مثال نے لیکن یہ دورہ حابہ ہے جب تصبر بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ مدینہ کے تاجدار کے فیصلے کی مخالفت ہو اور کرے بھی کوئی وہ جس نے کلمہ پڑا ہو جناب فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ نے مسلمان کی طرف دیکھا فرمایا یہ ٹھیک کہہ رہا ہے تو مسلمان نے کہا جی ٹھیک کہہ رہا ہے فاروق عظم کہ تلوار لائے اور مسلمان کی گردن اتار کے وہ پھینکی فرمایا جو میرے کریم کا فیصلہ نہ مانے پھر میرا فیصلہ یہ ہے جب قرآن نے بتا دیا کہ فائنل فیصلہ آمینہ کے لال کا ہے اس فیصلے پہ نہ چوہ نہ چرا ہے لیکن ابھی تک چونکہ یہ آیت نہیں اتری تھی اگلی تو اس نے یہ حرکت کر لی عشق نے اپنا فیصلہ سنا دیا یہ عشق کا فیصلہ تھا جو فاروق آزم نے کیا حضور صلی اللہ علیہ نے حکم نہیں دیا تھا کہ اے میرے صحابہ اگر کوئی میرا حکم نہ مانے تو گردر اتار دی رہا نہیں اللہ نے قرآن میں یہ فیصلہ نہیں اتارا تھا کہ جو میرے محبوب کا حکم نہ مانے وہ مسلمان نہیں رہتا لیکن یہ عمر کی عشق انتہا تھی ان کی محبت نے غلامی نے یہ گوارہ نہیں کیا کہ جن کا قلمہ پڑا ہو ان کے فیصلے کی مخالفت کی جائے گردر اتار دی شور اٹھا کہ عمر نے مسلمان کو مار دیا ہے اس کے خاندان والے کیس لے کے بارگاہ نبوت میں پہنچ گئے کہ دیکھیں عمر نے ایسے بندے کو قتل کر دیا جو مسلمان تھا جو نمازی تھا جو روزے رکھتا تھا جو زکاة دیتا تھا آپ کو نبی مانتا تھا اللہ کو ایک مانتا تھا عمر نے مومن عدل و انصاف اپنے عروج پہ ہے پتہ کریم کو بھی ہے کہ میرا فاروق کسی مومن کو نہیں مار سکتا لیکن انصاف کا تقاضی یہ تھا کہ الزام ہے بطور ملزم کتہرے میں کھڑا کیا جائے جناب عمر فاروق کتہرے میں کھڑے ہیں معبوب نے فرمایا عمر آپ پر الزام ہے آپ نے یہ جملہ کہا یا رسول اللہ میں نے کسی مومن کو نہیں قتل کیا میں نے کسی اب آپ نے غور رکھنا ہے میرے عزیز یہ واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے لیکن آج اس ریفرنس میں لیجئے اس کو اس کالٹیکس میں اس کو لیجئے جناب فاروق عظم نے فرمایا میں نے مومن کو نہیں مارا کیونکہ ان کے دل میں یہ تھا کہ وہ کیسا مومن جو نبی کا فیصلہ نہ مانے ان کے ہاں یہ تصور نہیں تھا ایسے مومن کا ایسے مسلمان کا کوئی کونسپٹ نہیں تھا ان کے نزدیک ایسے کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا تھا جو آمینہ کے لال کا فیصلہ نہ مانے انہوں نے کہا جی میں مومن کو نہیں مارا پھر شور اٹھا اب عمر لوگوں کے دلوں کے حال بھی بیان کرے گا یہ شور ابھی اٹھ رہا تھا ادھر سے رب جبریل کو حکم دے کے قرآن کی آیت بھیج رہا تھا اور عمر کی تعیید میرا را فرما رہا تھا شہر لاہور میں بیٹھنے والے عظیم مسلمان اللہ کرے ہمیں یہ حصول سمجھ آجائے اللہ کرے ہمیں عدل انصاف اور قانون سازی کا یہ پیرامیٹر سمجھ آجائے جناب فاروق اعظم نے کہا میں نے مومن کو نہیں مارا اہل خانہ نے کہا کیسے کہہ سکتے ہو اس نے کلمہ پنا تھا نمازیں پڑھتا تھا روزہ رکھتا تھا زکاة دیتا تھا حج کرتا تھا اور کس کو مسلمان کہتے اور کس کو مسلمان کہتے یہاں تو ہم نماز بھی نہیں پڑھتے مسلمان وہ نمازی ہے ہم روزے نہیں رکھتے مسلمان وہ روزے بھی رکھتا ٹھیک کہتا ہے میں اس کی تائید کرتا آیت میں پڑھنے لگا ہوں جتنی سمجھ آئیت اور جتنا ذوق اجازت دے پھر محبت کا اظہار کر لیجئے گا اللہ کے قرآن پر فرمایا فلا ورب سوڑے تیرے رب و اندی قسم انداز محبت دیکھئے ادھر زمین پر عمر اپنے عشق کا اظہار کر رہا ہے ادھر سے رب اپنے محبوب سے اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے فلا ورب محبوب تیرے رب کی قسم لا یومنون کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا حتی یحق موق فی ما شجر پی لہم یہاں تک کی آپس کے جھجروں میں عرائے تکبیر عرائے عیسان عرص عمر کا یہ دعویہ حق ہے میں رب تعید کرتا ہوں جو تیرا فیصلہ نہ میں رب یہ کہتا ہوں وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا وہ ایمان والا نہیں ہو لہٰذا عدالت مصطفی سے فاروق عاظم کو سزا تو نہ ملی جزا ملی اور جو آنت سے پہلے عمر تھا آج فاروق عاظم کا ٹائٹل مل گیا ہے تو عزیزان من قانون اللہ اور اس کے رسول کے آکامات کے دائرے میں اب ہمارا آئین یہ کہتا ہے اس ملک میں قرآن و سنہ کے خلاف قانون نہیں بن سکتا لیکن کاش بہتر سالوں میں اس پہ عمل بھی ہو جاتا مجھے بتائیے سود کے بارے میں اللہ رسول کا کیا فیصلہ ہے جی سود کے بارے میں اللہ رسول کا کیا فیصلہ ہے کیا ہمارے ملک میں اللہ رسول سے جنگ نہیں چاری اور پھر میں کس کس بات کی آپ کا ملک کہتا ہے دوسری شادی کرنے کے لئے پہلی بیوی کی اجازت ضروری ہے اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے اگر تم انصاف کر سکو تو دو کرو تین کرو چار کرو اللہ کا حکم مرد کو اجازت دیتا ہے پابند نہیں کرتا بیوی کی اجازت سے کیونکہ کون سے بیوی ہے جو شوہر کو اجازت دے گی دوسری شادی کی لیکن آپ کا ملک کہتا ہے اگر تم نے اللہ کے حکم پہ عمل کیا تو ہم سزا دیں جیل میں ڈالیں گے میں کس کس قانون کا آپ کے سامنے رونا رو اس ملک کا اور عزیزان من جب قرآن اللہ رسول کے حکم کے مطابق بننا ہے تو بنانے والے کو اسلام آنا چاہیے یا اسلام سے جاہل ہونا چاہیے گویا آپ کا آئین اگر اس شک کو مانا جائے نا کہ کوئی اللہ کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں تو قانون بنتا کہا ہے اسمبلی میں تو اسمبلی کے ممبر کے لئے پھر سب سے پہلی شرط کیا ہوڑی چاہیے اس کو قرآن و سنت آنا چاہیے توجہ ہے یا چلے گئے آپ اگر تشریف فرمائے تو پھر تھوڑا تھوڑا میری تائیز کرتے رہیں تاکہ بات کو وائن اپ کرو آئین یہ کہتا ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف قانون سازی تو اس کا مطلب یہ کہ جس نے قانون بنانا ہے اسے کم مذہم قرآن و سنت کا علم ہونا چاہیے پھر ہی وہ قرآن و سنت کتاب قانون بنائے گا لیکن حالت یہ ہے کہ ہمارے وزیروں کو سورہ اخلاص نہیں آتی سورہ اخلاص نہیں آتی آپ کو آتی ہے میں آپ میں سے کسی بھائی بچے کو کھڑا کرو سنا دے گا لیکن جنہوں نے ہمارے لئے قانون بنانے ہیں لہذا انہوں نے ایک حل نکالا ایک اسلامی نظریاتی کانسل بنا دی کہ یہ ہماری رہنمائی کرے گی کوئی بھی قانون بنانا ہوگا اس اسلامی آئیڈیالوجی کانسل کو بھیجیں گے یہاں علماء ہوں گے وہ ہمیں رہنمائی دیں گے کہ یہ جو قانون ہم بنانے لگے ہیں کاغذوں میں آئین میں وہ بنا دی گئی لیکن آج تک اس کی ایک سفارش پہ عمل نہیں ہوا نمبر دو اس نظریاتی کانسل کی حیثیت کو متلازع بنا دیا جو حکومت آتی ہے اپنے من پسند کے اللہ کے مولوی اس میں بٹھا دیتی لہذا اس کا جو بیسک سٹرکچر تھا وہ تباہ کر دیا اب کل ہمارے شہزادے وزیر نے پھر کہا کرونے روپے لگتا ہے اسلامی نظریاتی کانسل پہ کام یہ کرتی نہیں سے تالہ لگ جانا چاہیے میں نے کہا اصول بڑا اچھا ہے اسلامی نظریاتی کانسل کو بھی تالہ لگاؤ لیکن مجھے یہ بتاؤ جو ہمارے بوٹوں سے اساملی بنتی ہیں انہوں نے ہمارے لئے کون سا قانون آج تک بنایا ہے مہنگائی کی چکی میں پیس رہے ہو کہ نہیں پیس رہے چنے کی دال کل میں لیا وہ 170 روپے کلو گھی 225 روپے کلو میں نے پچھلے جو میں کہا تھا مجھے کنفرم نہیں لال مرچ 130 روپے پاؤں دال بانگ دھولی 240 روپے کلو یہ کل میں لے کے آیا ہوں اس پر قانون نہیں بنے گا لیکن تین ایکٹ پاس ہونے ہوں ہائے ہائے ان جفیاں ان یاریاں کوئی مخالفت پی ٹی آئی نون لیگ دی نہیں پیپل پارٹی بھی شامل سارے ادھا ووٹ اتفاق سے آرمی چیف کی ایکسٹینشن منظور صدق اس قسم لیگ ہے اچھی بات ہے لیکن کاش جتنا ڈنڈا دیکھ کے سیدھے ہوتے ہو قوم کے ووٹ جو لیے ہے ان کے لیے میں آپ کی تائید کرتا ہوں اسلامی نظریاتی کومسل کو پہلا تالہ لگاؤ دوسرا تالہ قومی اسمبلی کو لگاؤ تیسرا تالہ سینٹ آف پاکستان کو لگاؤ چوتھا تالہ جناب بزدار کی پنجاب اسمبلی کو لگاؤ پانچمہ تالہ سندھ کی اسمبلی کو لگاؤ جہاں کراچی کے اندر میر حسن جو گدہ گاڑی چلاتا تھا پانچ اس کے بچے تھے سردی آئی بچوں نے کہا گرم کپڑے چاہیے باپ کے پاس گرم کپڑے لا کے دینے کو نہیں تھے اس نے کل خود کشی کر لگاؤ سندھ اسمبلی کو تالہ جہاں تیرہ سو سے زیادہ پچھلے پانچ سالوں میں خود کشی ہوئی ہیں اور تو سماجی مسئلہ تو میں ارز کروں دین بیزاری اور دین کا جہاں معاملہ آئے وہاں آپ کو کروڑ روپے یاد آتے قوم کو صرف متنفر کرنے کے لئے کبھی کہتے ہو کہ رویت حلال کمیٹی پر کروڑ لگتا ہے کبھی کہ اسلامی نظریاتی کونسل پر کروڑ لگتا تو جو عربو آپ پہ ہمارا لگتا ہے اس کا بھی حساب دے دو جو ہمارا قوم کا عربو روپیہ سالانہ عدالتوں میں لگتا ہے اور عدالتیں ہمیں انصاف نہیں دیتی کبھی اس کا بھی تو ذکر کر لو نا کبھی جو ہمارا عربو روپیہ اسپتالوں میں لگتا ہے اور وہاں تھنڈے فرش پہ نیچے کپڑا بھی نہیں ہوتا مریض مر جاتے ہے تڑپ کے ہمیں اس کا حساب بھی دے دو کبھی ہم بلوں کی صورت میں جو عربو روپیہ دیتے ہے ہمیں پینے کا ساپ پانی نہیں ملتا کبھی اس کا حساب بھی تو دے دو کبھی جس ملک میں ایک ریڈی بان اپنی بچوں کو گرم لباس نہ دینے کی وجہ سے خود کشی کرنے پہ مجبور ہو جائے اور جہاں میری قوم کے معصوم بچے کورے کے دھیر سے گندہ کھانا اٹھا کے کھانے پہ مجبور ہو جائے اور جہاں لاہور فیصل آباد کی زیخ بخستہ ہواہوں کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں میں کھاپی پینسل لے کے پیچنے پہ مجبور ہو جائے اور فیصل آباد کی سرک اس بچے نے میرا طباغ پاگل کر دیا جو روتے ہوئے کہتا ہے کہ ماں واپ نہیں ہے چھوٹے بھائی پیلوں کو پالنے کے لئے مجھے اس سردی میں بھی یہ کھاپی پیچنے پہ میں مجبور ہوں ریاست اس کی ذمہ داری نہیں اٹھا رہی ہماری عدالتیں نہیں اٹھا رہی ہماری اسمہلیے نہیں اٹھا رہی لیکن اس پر کوئی نہیں بولے گا کسی کی آنکھ نم نہیں ہوگی کوئی فزیر نہیں بولے گا جب بولیں گے اسلام کے خلاف بولیں گے جب بولیں گے اللہ کے قانون کے خلاف بولیں گے جب بھونکیں گے مصطفیٰ کے فرمان پہ بھونکیں گے پھر کہتے ہیں مولوی گرم ہو جاتی مولوی جذباتی ہو جاتی کس کی ذمہ داری ہے بھوکے کو کھانا کھلانا کیا کہتے ہیں ہمارا ہمارے کون ذمہ دار ہمیں صحت دینے کا کون ذمہ دار ہے ہمیں انصاف دینے کا کس حکومت نے دیا آج تک میں حرط قائد عظم کے بعد سے لے کے اب تک کی بات کر رہا میں کسی ایک کی بات نہیں کر رہا کوئی ایک تو بتاؤ جس نے یہ کام کی ہے آپ کے لئے اور میرے لئے کل ایک حل آگیا ہے لیکن میں پھر ارز کروں گا کبر میں بھی سکون اس کے لئے ہے جو یہاں اللہ رسول کا بن کے جیتا ہے مرنہ کبر میں سکون نہیں آلی جا آلی جا وہاں بڑے چھترال ہونے ہیں رسول اللہ صلی اللہ نے بڑا واضح فرما ہے مومن کی کبر کی دو یالتے ہیں یا جنت کا باغ ہے یا جہنم کا گڑا ہے اکثریت ہم میں سے آمال ایسے ہے کہ جہنم کے گڑے ہیں قبر ہیں خوشبخت ہوتا ہے جس کو قبر میں سکون ملتا ہے اور اس خوشبخت کو دنیا داتا لاہوری کہتی ہے یا غوث سمدانی کہتی ہے یہ بھی خام خیالی ہے کہ صرف سکون قبر میں ہے آلی جہ وہاں بھی سکون نہیں وہاں جو ہونے والی ہے ہمارے ساتھ اللہ کی پناہ تو میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا عزیزان من آئیے اپنے معاشرے میں عدل و انصاف کو عام کرنے کی طرف بڑھیں چائنہ کا ایک مشہور مفقر ہے اس سے کسی نے پوچھا ہمارے پاس تین چیزیں ہوں تو کیا ترجیح دیں ایک چھوڑنی پڑے تو انصاف معیشت اور دفاع ان تینوں میں سے ایک چھوڑنی پڑے تو کون سی چھوڑ دیں اس نے کہا دفاع چھوڑ دو ان کا دو بچ انصاف اور معیشت ان انصاف نہ چھوڑنا ان کا سمجھ نہیں آئی دفاع چھوڑ دیں معیشت چھوڑ دیں بھوکے مریں گے انہوں نے کہا اگر انصاف ہو رہا ہوگا تو قوم بھوکی رہ کر بھی اپنا دفاع کر لے گی اور اسی بات کو چرچل نے کہا تھا دوسری جنگ عظیم کے بعد جب جرمن نے گھیرا جا کے بتایا گیا چرچل کو چرچل نے کہا بس مجھے یہ بتاؤ میرے ملک کی عدالتوں میں انصاف ہو رہا ہے کہا گیا ہو رہا ہے یہ میں نے دو مفکرین کی مثال اس لیے دی کہ میری قوم یہ نہ سمجھے مولوی کو پتا کوئی نہیں دنیا داری کا اب فائنل میں مور لگانے لگا ہوں آمینہ کے لال مدینہ کے تاجدار نے اپنے عمل سے ثابت کیا ہے جس ملک میں انصاف ہو وہ غزوہ خندق کا موقع ہو تو ہر صحابی جسم پہ پتھر باند کے پیٹ پہ اپنی کمر کو سیدھا رکھنے کے لیے وہ جناب خندق کھود رہا ہے اور مدینہ دکھاتے ہیں صحابہ کی چیخیں نکل جاتی ہیں یارو ہم نے تو ایک پتھر باندھا ہے جس کا کلمہ پڑھا ہے اس نے دو پتھر باندھ رکھے ہیں اور پھر تاریخ بتاتی ہے وہ خندق ہو وہ اہد ہو وہ جناب والا بدر ہو وہ مسلمان جو بھوک سے تنگ تھے جن کے معیشت بھی نہیں تھی انہوں نے خالی پیٹ لڑ کے دنیا کو بتایا کہ یہ محبوب کا فرمان حق ہے کہ انصاف کو تم نہ چھوڑنا اللہ تمہیں کبھی رسوہ نہیں ہونے دے گا اللہ کی عمل کی توفیق